بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ٹاؤنشپ فیس بک پیج پہ آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کو امیز بان کازی مدسر ناظرین آج ہم موجود ہیں گرین ٹاؤن کے علاقہ 3D2 میں اور یہاں پر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں گرین ٹاؤن کا یہ 3D2 کا ایک واحد گراؤنڈ ایسا بچا ہے جہاں پر کرکٹ ہوتی ہے ناظرین کسی بھی معاشرے میں اگر گراؤنڈ آباد ہوں گے تو اس کے جو سوسائٹی کے اس شہر کے ہسپٹل ویران ہوں گے جبکہ اس کو الڈ کریں اگر آپ کے گراؤنڈ ویران ہیں تو آپ کے ہسپٹل بھرے ہوں گے یہاں پر ہمیں ایک بھائی نے بلایا مطرم علی صاحب نے انہوں نے یہاں پر گراؤنڈ کا مسئلہ یہاں پر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ گندگی ہے یہ بارش ہونے کی صورت میں یہ جہر کا منظر پیش کرتے ہیں مارے صرف موجود ہیں علی بھائی ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ان کے یہاں پر کیا مسائل ہیں جی علی بھائی پلیز ادھر آئیے گا اسلام علیکم علیکم السلام سر کیا کہنا چاہیں گے یہ گراؤنڈ کی جو صورتحال ہے اب تر ہوتی جا رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر کرکٹ ہو پا رہی ہے یا نہیں ہو پا رہی ہے سب سے پہلے مدرسر بھائی آپ کا شکریہ آپ میری انمیٹیشن پر آئے ایکشلی بات یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ پچھلے بیس سال سے آباد تھا اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوتی رہی لوگ چینج ہوتے رہے اس کے بعد یہ گراؤنڈ بچ سے بچتر ہوتا جا رہا ہے اور اب یہ کسی کھنڈر کا اور کسی مطلب ایک جہور کا منظر پیش کرتا ہے جب یہاں پر بارش ہوتی ہے اگر آپ کبھی بارش کے دنوں میں یہاں کا ویو کریں تو آپ آئیں تو آپ کہیں کہ یہ تو ڈینگی کا گھر ہے بہت بڑا لیکن ہم نے اپنے ایم پی اے صاحب سے بھی بات کی تھی نظیر چوان صاحب سے جی نظیر چوان صاحب سے میں نے ایک فیس بک کے تھو ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہیں نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا اور اگنور کیا میری اس بات کو لیکن میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ سر کانلی آپ یہاں پہ آئے تھے آپ نے یہاں ویزٹ بھی کیا تھا آپ کا کارڈنیٹر بھی آپ کے ساتھ تھا تو آپ کو یہاں پہ جو کہہ کے گئے تھے آپ کو یہاں پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب لوگ یہ ایک بلوک کے اندر گراؤنڈ ہے اور اس کا افیکٹ سارے گھروں پہ اور سارے لوگوں پہ بڑھتا ہے یہاں سے سنیں یہاں پر دوسرے علاقوں سے بھی ٹیمز یہاں پر آ کے کھیلنے کرکٹ کھیلتی ہیں اور کھیلتی رہی ہیں یہاں پر لیکن یہاں پر ایسی فسلیٹیشن نہیں ہے کہ یہاں پر اچھی جو کرکٹ دیکھنے کو یہاں مل سکے مدسر بھائی یہ ایک ٹائم تھا ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہاں پہ کچھ انٹرنیشنل لیول ڈومیسٹک لیول کے پلئر تک بھی یہاں پہ آ کے کھیل گئے ہیں اور ایک بڑا کرکٹ کا ملہ یہاں لگتا تھا لیکن اس کے بعد یہ جو گراؤنڈ کے حالات ہیں اور یہ سارا کچھ ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ کوئی بندہ آنے کو تیار نہیں ہے نہ کھیلنے کو تیار اور یہ لار شہر ہے یہ کوئی کسے گاؤن دے ہاتھ کا نہیں ہے آپ گاؤن دے ہاتھ میں جائیں وہاں کرکٹ کو ایسا ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے لڑکے پالش کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ کرکٹ بند ہے تو پھر لڑکے پاب جی کھیلیں گے اور پھر فیسبوک کی یوز کریں گے اس کے علاوہ ہلدی ایکٹیوٹی تو کوئی بھی نہیں ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر اہل علاقہ نے مطرم نظیر چوہان صاحب کو ایلیکٹ کیا یہاں پر لیکن اس کے بعد جو آپ کے مسائل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ایکچلی جی میں عمران خان کا بہت بڑا ایک فالور ہوں ٹھیک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان is equal to عمران خان اور عمران خان is equal to پی ٹی آئی ٹھیک ہے نظیر چوہان صاحب سے ریکویسٹ کی ان سے بار بار بولا ان سے کہا سر اس چیز کو دیکھ کر وہ یہاں پہ آئے بھی یہ نہیں کہ نہیں ہے یہاں پہ آئے مدہ فوٹو سیشن بھی یہاں پہ ہوا سارا کچھ ہوا لیکن اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے وہ صرف نام ہی تھا آنے کا صرف ایک وہ کہہ لیں کہ خانہ پوری ہوئی تھی اس کے بعد کچھ نہیں ہوا آپ نے یہاں پر اتنا عرصہ کرکٹ کھیلی یہ نامور آپ کا ایک نام ہے گرین ٹاؤن میں اور پول کے لاہور میں نام ہے لیکن اب آپ ایک پریکٹیکل لائف میں چلے گئے ہیں جہاں پر کرکٹ کے لیے ٹائم بہت کم ہے لیکن اس کے باوجود آپ اتنا سردرد لے رہے ہیں کہ آنے والی نئی نسل کے لیے آپ یہ چاہ رہیں گے یہ گراؤنڈ بنجی اس کی کیا وجہ ہے مدیسر بھائی میں نے کرکٹ جب کھیلی اس ٹائم کرکٹ کچھ ڈیفرنٹ تھی اب جو کرکٹ ہے وہ کرکٹ بہت فاسٹ ہو چکی اور کرکٹ جو ہے نا اس ہیج میں پریکٹیکل لائف میں آگے جو ینگسٹر ہیں جو ہمارے اچھے لڑکے ہیں اسی طرح ہی لڑکے ڈیویلپ ہوتے ہیں اور آگے جاتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں اور اس میں آپ کی ایریے کا بھی نام ہوتا ہے آپ کے ملک کا بھی نام ہوتا ہے ٹھیک ہوگا جی ناظرین ہمارے ساتھ علی بھائی موجود تھے جو یہاں کے نامور کرکٹر رہے ہیں اور ابھی بھی کرکٹ کھیلتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر نزید چوہان صاحب سے ان کی بات ہوئی انہوں نے اکمیٹ کیا کہ ہم اس گراؤنڈ کو اس کو ڈیویلپ کریں گے اس کی حالت کو اچھی کریں گے لیکن اس کے باوجود یہاں پر کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو سکی تو یہاں پر ہماری ٹاؤنشپ فیس بوک انتظامیہ مطرم ایم پی اے صاحب سے یہ گزارش کرتی ہے کہ علاقہ کے یہ نوجوان نسل کو مستقبل سوارنے کے لئے کہ وہ کسی غیر نسابی جو ایسی سرگرمیاں جو ان کے لئے نقصان دے ہوں وہ ایسی سرگرمیاں میں ملوث نہ ہوں اس کے لئے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ یہاں پر کرکٹ گراؤنڈ کو بہترین کیا جائے فسیلیٹیٹ کیا جائے یہاں پر ہمارے صاحب ایک اور بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں فیصل بھائی فیصل بھائی پلیز ادھر آئیے گا آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے پلیز ادھر آئیے گا اسلام علیکم حوالے سے یہ کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے علی بھائی کے کہنے پر یہاں پر تشریف لے کے دیکھیں آپ کو بلانے کا ایک مقصد ہے کہ ایک ویو یہ ہے کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں تو یہ ہے کہ پورے اس ونڈی ون میں یہ صرف واحد ایک گراؤنڈ ہے پلی گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہم بھی کھیلتے تھے ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں اب کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہوگی ہے کہ یہاں پہ سے ذرا سی کوئی بائیک گزرتی ہے یہاں پہ علی احمد چوہان صاحب جو نظیر صاحب کے بھائی تھے وہ آئے اور میں آئے یہاں کا ماشاءاللہ وہ سینئر تھا کرکٹر تھا میری ان سے بات کروائی گئی وہاں پہ سٹنگ ہوئی وہاں پہ بات ہو گیا رہی انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ اس گراؤنڈ کو ہم نے ان کو یہی کہا کہ سر ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے آپ اس طرح سے ہے کہ یہاں کا گراؤنڈ جو ہے نا پراپر ہمیں جو ہے تیار کر کے دے دیں کہ ہمارے بچے ہمارا جو آنے والا مستقبل جو ہمارے بچے ہیں وہ ماشاءاللہ صحت یاب رہے ساتھ میں کچھ کیونکہ کوئی ایکٹیویٹی میں رہے کیونکہ آج کل کا جو دور ہے جو وقت آرے اتنا فاسٹ آگیا ہوگا ہے کہ بچوں کو جو ہے نا سنبھالنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ بہت اور قسم کی جو ہے چیزیں مگارہ اپنے آپ کو وہ لے جاتے ہیں انوالل کر لیتے ہیں وہ پھر یہ کہ ایکٹیویٹی جو ہے ان کے پاس کوئی نہیں ہے اب وہ سارا دن یہاں پہ جو ہے بچوں کو گھر میں بند رکھتے ہیں کیا ہے کہ یہاں پہ ذرا سی ایک بائیک بھی گزر جائے وہ اتنے مٹی وہاں سے اٹھتی ہے کہ انسان دھمے کا مریض ہو جائے اس وقت بھی علی صاحب سے یہی بات کی تھی کہ سار پلیز یہ آپ پنڈیشن دیکھو اور ان کو دکھائی بھی ہے لیکن انہوں نے کوئی پراپر جو ہے ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی رسپونس کیا کہنا چاہیں گے مطالبہ کیا آپ کا گراؤنڈ کا مسئلہ حال ہونا چاہیے مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے چھوٹی سی ایک اور میں بات شیئر کرتا جاؤں ان کو وہاں پہ ان کے جو کوارڈینیٹر تھے وہ آئے سپیشلی آ کے انہوں نے تصویریں وغیرہ کینچی انہوں نے بھی آگے سے ہمیں جو اے نا کوئی رسپونس نہیں دیا پھر یہاں پہ جھگیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی ان کو بتایا کہ یہاں پہ وہ جو ہے اتنی وہ ڈس وغیرہ گندگ وغیرہ اتنا پھیلایا ہوا تو انہوں نے جس کی انتہا کوئی نہیں تھی کوڑا وغیرہ یہاں پہ رکھے وہ جلاتے تھے ایون کے یہاں پہ پہلے ایک جھگی تھی وہ تقریباً یہ سارے کے دنوں آٹھ دس جھگیاں لگی تھے یہاں پر وہ سائیکل وغیرہ کا سلسلہ بھی یہاں پر کافی عرصہ یہ لگتا رہا ہے وہ ہر سال کے سال جو آتے ہیں وہ آٹھ دس دن کے لیے لیکن اس کا کوئی تنا میجر ایشو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ جو جھگیوں کا ایشو تھا اس وقت بھی گئے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا پھر ہم نے یہاں سے ٹی ایم اے سے جو آپ تک کیا ان کی میر بانی شکریہ ان کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوپریٹ کیا کر کے ہم نے وہ جھگیوں وغیرہ کہ یہاں سے مسئلہ ہٹایا اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ عرصہ جو ہے کچھ راہ ہے بہتر اب کنڈیشن یہ ہوگی ہے کہ بلیو کریں کہ ہم اپنے بچے بھی جو اینا گھر سے باہر نہیں نکال سکتے کتنی دست ہے یہاں پہ پھر دوسرا یہ ہے کہ گراؤنڈ کی جو کنڈیشن ہے یہاں پہ دو دفعہ تو میرا اپنا پاون فریکچر ہو گیا ہو گیا تو کیا ہے کہ بھی صرف کیا کھیلتے کھیلتے پاون کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے بھی گندگی اتنی کی انتحاس زیادہ ان کو یہی کہا کہ آپ ٹریک بنا دیں وہاں پہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جوگنگ وغیرہ کریں ہمارے بچے کریں ہماری فیملی آن کے بیٹھیں آپ اردگرد کے گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں وہاں پہ ماشاءاللہ ان کو محلے والوں نے ان کو اتنے پراپر تیکے سے رکھا ہوا وہاں پہ فیملی میمبر بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں ہر ہوتے لیکن یہ ہمارے پاس واحد ایک گرین ٹاؤن میں جو ٹانشیب میں واحد ایک پلے گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہم نے بھی کھیلنا ہے ہمارے بچوں نے بھی کھیلنا ہے لیکن کیا ہے کہ کچھ کھیل نہیں سکتے ڈر کے ہمارے کھلائی نہیں سکتے کیونکہ آج کل کی جو کنڈیشن ویسے کرونا ہے ذرا سی تھوڑے سے دس اندر چلی جائے تو وہ کہا دیں اس کو کرونا میں ڈال دیں یہ کنڈیشن ہے بہت شکریہ ناظرین ہمارے صدق فیصل بھئی موجود تھے انہوں نے اس گراؤنڈ کے مسائل کے حوالے سے بات کی اور مطالبہ کیا کہ ان کے جو مسائل ہیں اس گراؤنڈ کے حوالے سے اس گراؤنڈ کو بہتر کیا جائے اور یہاں پر جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں وہ یہاں پر دوبارہ سے بحال ہو سکے ناظرین اس طرح کی پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر